اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امیر اللہ ان اللہ بسیرم بالعباد آج کی اس پریس کانفرنس کے کچھ اغراض اور مقاصد ہیں جمعیت العلماء اثنہ عشریہ کرگل عوام تک کچھ نظریات پوچھانا چاہتے ہیں اولا جمعیت العلماء اثنہ عشریہ ایسے لوگ جنہوں نے مذہب تشیع اور جمہوری اسلامی ایران کے حامی بن کر یا مخالب بن کر ان کو نقصان پوچھایا ہیں ایسے افراد یا گروہ کی مخالف ہیں اور ان کو علمی دلائل کے ذریعے جواب بھی دیا ہے اس ادارے کے علماء نے ہمیشہ دینی مقدسات اور مراجع اعظام پر لعن و تعن کرنے والے افراد یا پھر گلو کرنے والے تمام لوگوں کی مخالفت کی ہے اور ان لوگوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کیا ہے من جملہ مرجیت کے دشمن اور باغی الہیاری یاسر حبیب اور اس طرح کے منحوس اور باطل نظریات رکھنے والے افراد یا پھر مرجیت یا رحبر انقلاب پر گلو کر کے انہیں معصومین علیہ السلام کے مقام پر پوچھانے والے اور پیمبر اور احلی بید سے منصوب احادیث روایات اور قرآنی آیات جو احلی بید علیہ السلام کی شان میں نازر ہوئی ہے انہیں مراجع سے جوڑ کر تفسیر بر رائے اور گروہ کرنے والے من جملہ کرگل کے بعض خطیب و ذاکر اور ان کے نظریے سے تعلق رکھنے والے افراد یا گروہ سے ہمیشہ اپنی لا تعلقی دکھائی ہے اور ایسے افراد کو جمعیت العلماء نے مدلل جواب دیا ہے جمعیت العلماء اس ناعشریہ کے علماء نے ہمیشہ علمی مباحث اشکالات کے جوابات اور ایسے افہام و تفہیم اور علمی انداز میں اسے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور علمی ہم آہنگی کی بنیاد پر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے جس میں خاص کر استاد محترم شیخ رضا جنتی اور دیگر علماء سے ہمیشہ علمی فیض اٹھایا ہے تاہم بدقسمتی سے چند افراد کی جانب سے استاد محترم کو باطل نظریات رکھنے والے افراد مثل یاسر حبیب الہیاری سے جوڑنا ناقابل برداش اور قابل مضمت ہے جمعیت العلماء اس ناشدیہ کی کسی سے دشمنی نہیں ہے اور ہم صرف اور صرف علمی بنیاد پر مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں اور جب بھی معاشرے میں دین کے متعلق کوئی اشکال جنم لیں تو ہم اپنا وظیفہ شرعی سمجھ کر اس کا جواب دیتے ہیں تاکہ لوگ دانستہ اور نادنستہ طور پر کچھ افراد کی کم علمی کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا نہ ہو اور ہم جمعیت العلماء اس ناشدیہ معددمانہ رس کرتے ہیں کہ آئندہ قرآنی آیات یا احادیث معصومین علیہ السلام اور مرجیت کے فرمودار سے بڑھ کر ذاتی رائعزانی کرنے سے گریس کریں والسلام على من اتبع الخداع